نمشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اس سمیں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں آئی بین ٹوانٹی فور پر اور آج ہم پہنچے ہیں کرکشیترہ جلے کے لادوہ میں جہاں پر آپ کو بتا دے کہ تھریسی چہتنیا تھریسی چہتنیا جس نے آج تک دس ہزار سے زیادہ بچوں کے ناکیول ویزا لگوائے ہیں بلکہ انہیں پی ٹی ای اور آئیلز میں بہت اچھے بینڈ دلوا کر ویدیش میں سکسیسفولی پہنچانے کا ان کو وہاں پر سیٹل کروانے کا کام بھی کروایا لیکن پچھلے ہفتے جس طرح سے یہاں پر ایک بڑا انسیڈنٹ ہوا یہاں پر دس سے بارہ راؤنڈ فائر کیے تھے کچھ بدماشوں نے اس کے بعد سے سرکشہ کے جو پربند ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جلہ کرکشیتر پولیس دوارہ یہاں پر سیکیورٹی کا جو انتظام ہے وہ بھی کروایا گیا اور لیکن اس حادثے کے بعد جو سٹاف ہے جو یہاں کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے اوپر کیا بھی تھی کیوں یہ حادثہ ہوا تھا کون تھے وہ حملہ ور اور ان کی فائرنگ کے بعد یہاں پر جو کام کرنے والا فیمیل سٹاف ہے ان کی کیا ستھی بنے یہ دکھانے کے لیے جاننے کے لیے ہم یہاں پر پہنچیں آپ کو بتا دیں کہ فیلال جو کرکشیترہ پولیس ہے وہ معاملے کی جاج کر رہی ہے اور جلد ہی کوئی بڑا بریک تھروں انہیں مل سکتا ہے لیکن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سب کچھ ایز یوزیل یہاں پر چل رہا ہے سب کچھ ایز روٹین یہاں پر چل رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جو یہاں کا سٹاف ہے انہوں نے اس انسیڈنٹ کو بہت گمبیرتہ سے نہیں لیا کیونکہ اس طرح کے جب انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ جو بچے ہیں جو سٹاف ہے وہ کنارہ کر لیتے ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کچھ ایز یوزیل یہاں پر چل رہا ہے ہمارسط میم علیشہ ہیں جو فرنٹ ڈیس پر بیٹھتی ہیں انہی کے سامنے پوری گھٹنا ہوئی تھی کیا کچھ پورا یعنی کہ گھٹنا کرم تھا اور اس کے بعد کیا کچھ فیلنگز ان کے من میں آئی اور پھر بھی ابھی تک اتنا بڑا انسیڈنٹ ہونے کے بعد بھی یہ لوگ یہاں پر کیسے کام کر رہے ہیں کیا ان کے من کی فیلنگیں ان سے جان لیتے ہیں میم سب سے پہلے جاننا چاہیں گے آپ سے کیا کچھ جو انسیڈنٹ تھا لاسٹ ویک یہاں پر ہوا آپ کے سامنے فائرنگ ہوئی دس سے بارہ راؤنڈ اور آپ پھر بھی یہاں پر کام کر رہے ہیں ڈر نہیں لگا دیکھیں اس ٹائم تو تھوڑا شوکنگ تھا جیسے وہ آئے کیونکہ کبھی ایسا فیل نہیں کیا تھا جیسے وہ آئے ایک دم شوک ہوا جیسے ہم نیکس جی آئے تو سبھی کا دیکھا یہاں کے پوزیٹیویٹی لگا جیسے سٹوڈنٹس بھی سبھی ایسا لگا تھا کہ نہیں آئیں گے فرس ٹائم تو بھی ڈر جاتا ہے ہر کوئی سبھی سٹوڈنٹس آئے ٹیچرز کی طرف سے پورا سپورٹ تھا سر کی طرف سے ہمارے ایڈمیرسٹریشن ہے جو ان کی طرف سے اور پولیس دبارٹمنٹ میں بہت زیادہ سپورٹ کیا تو سب پوزیٹیویٹ ہی لگا تو اسی لیے اس کے بات اب کوئی درنی ہے ہمارے مند میں ہی ہے سر ایک منٹ کے لیے بھی ہمیں کسی کو کھالی نہیں چھوڑا ایسے پولیس ہمیشہ سپورٹ کر رہی ہے سر بھی ہمارے پورے سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں تو اب کوئی ہم بلکل سیف فیل کر رہے ہیں لوگ جو جیسے روٹین میں لوگ آتے جاتے تھے کیا وہ لوگ آ جا رہے تھے یہاں پر مل رہے تھے لگا آپ کو کچھ اثر ہوئے اسے کھٹنا کرم کا نہیں سر کوئی ایسا اثر نہیں ہوئے جیسے نورملی پہلے آ رہے تھے لوگ ابھی بھی ویسے ہی آ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میں ملیشہ ہیں فرنٹ ایس پر بیٹھتے ہیں اور انہی کے سامنے پورے کا پورا جو انسیڈنٹ ہے وہ ہوا تھا جو ملنے جلنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پہنچے ہوئے ہیں کرکشترا پولیس کی طرف سے پی سی آر کو بھی یہاں پر لگایا گیا اور جو بچے باہر جانا چاہتے ہیں وہ بھی لگاتار انسٹیٹوٹ میں آ رہے ہیں تھری سی چیتنیا یعنی کہ چیتنیا کیریئر کنسلٹنٹس جو کی لادوہ میں ہیں حالانکہ ان کے کل پانچ آفیسز ہیں کرنال میں کرکشترا میں پانی پت میں امبالا میں اور لادوہ میں لیکن سب سے پرانا جو آفیس ہے جسے یہ ہیڈ آفیس بتایا جاتا ہے وہ تھری سی چیتنیا کا لادوہ میں ہے جہاں پر یہ انسیڈنٹ ہوا تھا یہاں پر تمام جو سٹاف ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فیلال اپنا اپنا جو کام ہے وہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سبھی فلورز پر جائیں گے آپ کو دکھائیں گے کہ جو پی ٹی اور آئیلز کلاسیز ہیں وہاں پر کتنی سٹریندھ ہے کیا بچے پورے طور پر یہاں پر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے فیلال جو کمپنی کے ڈائریکٹرز ہیں ہر نیک سنگھ ہیں یہاں پر مسٹر راجیو ہیں ان سے باتچت کریں گے کہ وہ اس پورے گھٹنا کرم پر کیا کہتے ہیں کیسا پولیس کا جو سپورٹ ہے وہ ان کے ساتھ رہا ایڈمنسٹریشن نے کس طرح سے ان کو سپورٹ کیا فیلال کیا کچھ پروگریس ہے کیا کچھ انہیں بتایا جا رہا ہے اور کون وہ لوگ تھے جنہوں نے چیتنیا کیریئر کنسٹرینٹس پر دس سے بارہ راؤنڈ فائر کیے ہوای فائر کے کسی کو اس میں چوٹ نہیں لگی تھی کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا اور ہمارے ساتھ ہرنیک جی ہیں راجیو جی ہیں جو کی ڈائریکٹر ہیں یہاں پر بچوں سے لگاتار ابھی بھی مل رہے ہیں کیونکہ بچے چاہتے ہیں کہ جو کمپنی کے آنرز ہیں وہ یہاں پر ملے سب سے پہلے ہرنیک جی سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو انسیڈنٹ ہوا آپ کے ساتھ راجیو جی کیسے ہیں تو میں جاننا چاہوں گا سر کیا وہ انسیڈنٹ تھا جو گھٹنا کرم یہاں پر ہوا پوزیٹیو مجھے یہ لگا کہ اس کے باوجود بھی سٹاف بھی یہاں پر پورا ہے بچے بھی پورے ہیں اور ان سب کے ساتھ ساتھ یعنی کہ ان کے جو ہنسلیں ہیں وہ بلند نظر آ رہے ہیں ایکچلی میں دیکھو یہ گولی کانٹ تو بہت بڑا حادثہ تھا ہمارے لئے ہم نے نہ کبھی حادثہ سنا اور یہ ہوا ہمارے ساتھ یہاں پر جہاں بیس سال سے لوگوں کی سیوہ کر رہے ہیں ان کے سپنے پورے کر رہے ہیں ہمارے لئے حیرانی نہیں پریشانی کے بہت بڑا کارن بن چکا تھا بھے سب کے اندر اس دن لیکن شہروازیوں کا سٹوڈنٹس کا ان کے پیرنس کا سٹاف کا ان کے پیرنس کا لوگوں کا یوں کہ یہ جو ہم نے بیچ بھویا تھا اس کی اوپر جی نکلی کی لوگوں کا وشواس اور لوگوں نے ہمیں اتنا بھرپور بشواس دیا جس طرح سے نیڈر ہو کے یہ آ رہے ہیں جس طرح سے یہاں پڑا کام کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے جس منشہ سے یہ کام کیا گیا تھا وہ فیل ہو چکا ہے اور لوگ ہمیں جیتا چکے ہیں خود کو جیتا نہیں لوگ ایسی اب باتیں آ رہے ہیں پہلے تو کچھ اور جو ایزیوم ہے وہ لوگ کر رہے تھے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کچھ شرارت تھی اب دیکھیں پتہ تو نہیں اس بارے میں پرشاشن ہی بتائے گا اس کے بارے میں کیا کارن تھا کیا نہیں اس کے بارے میں تو ہمیں کچھ آئیڈیا بھی نہیں ہے کیونکہ سپورٹ ملا پورا سپورٹ مل رہا ہے بہت سپورٹ مل رہا ہے اور ہمیں اپنے بھی بشواس تھا کہ ہم نے کوئی بھی ایسا کچھ غلط کام کیا ہی نہیں جو ایسا ہو پرشاشن بھی ہمارے ساتھ ہے وہ پوری پوری محنت کر رہے ہیں اس کو ڈھونڈنے کے لئے اور ہم چاہتے ہیں جلد سے جلد وہ انسان پکڑا جائے اور ہمیں پتا چلے کہ ایسا کیوں ہوا ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا یہ بڑی بات ہے آپ کو بتا دے کہ اس انسیڈنٹ کے بعد جو یہاں کے اس پی ہیں کرنگویل جو یہاں کی اس پی ہیں وہ خود موقع پر پہنچی تھی اور فیلحال سب سے جو اچھی چیز نظر آئی کی یونین یونین کہتے ہیں ایکتہ کو ایکتہ مطلب کی جب یہ انسیڈنٹ ہوا پورے ہریانہ کی جو ایمیگریشن کنسلٹینٹ تھے وہ کئی نہ کہیں چیتنیا کے تھریزی چیتنیا کے سمرتھن میں آئے اور اس کے بعد نیکس ڈے پورے دن کے لئے یعنی کی ایک قسم سے سٹرائک کی گئی جو کرکشترا کے ایس پی ہیں راجیو جی جب سب لوگ سمرتھن میں آتے ہیں تو کہنا کہیں لگتا ہے کہ سپورٹ مل رہا ہے جب ایسا سپورٹ ملتا ہے تو ہنسلے خود ہی بلند ہو جاتے ہیں میم سے ملے ایس پی میم سے کیا کچھ اشیورس دیا سر جو ہمیں میڈم سے ملے پہلی بات ہو جیسے آپ نے کہا کرشن جی کہ جب سب لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو بہت ایک ہنسلہ بڑھتا ہے میں اپنے جتے بھی انڈسٹری کے بھائی ہیں سب کو دھنیوات کرنا چاہوں گا اس وقت جیسے منگلوار لاسٹ ٹیوزڈی ہی وہ لوگ جب یہاں پہ ہمارے سب یہ گھٹنا ہوئی سب کے سب لوگ آئے نیکس دے سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ پوری ہریانہ کے آئیلس اور کوچنگ سنٹر بند رکھیں گے اور سرکار تک اپنی بات پہنچائیں گے سب لوگ کرکشیتر آئے اس پی میڈم سے ملے ڈیسی سر سے ملے تو اس کے بات جو پرشاسن نے بھی جو سہیہوک دی ہے وہ بھی کابلی تاریف تھا میں اس پی میم سے دو بار پرسنلی مل چکا ہوں اس پی کرن جی بھی مل چکے ہیں اور سی آئی کی جو ٹیمز لگی ہوئی ہیں انہوں نے بھی میرے خیال سے سر پچھلے چار پانچ چھ دن میں اور ایک بھی شاید وہ پراپر ایک بھی دن یا ایک بھی منٹ وہ ٹک کے نہیں بیٹھے ہیں ان کی انویسٹیگیشن لگاتار چل رہی ہے اور ان کے اس ہنسلے کو دیکھتے ہوئے ہمارا ہنسلہ کافی بڑھا ہے ہمیں لگتا ہے کہ جو بھی گناہ گا رہا ہے وہ جلدی سے جلدی سلاکوں کے پیچھے ہوں گے سات سو آٹھ سو بچے یہاں پر پڑھتے ہیں بڑے سارے بچے ان کے پیرینٹس جو سٹاف ہے ہنڈر کے آس پاس آپ کے بعد سٹاف ہے وہ لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے بچے سکیور ہیں یا نہیں ہیں سیف ہیں یا نہیں ہیں تو میں چاہوں گا کہ ایک بار ایک وزٹ ہو جائے چل کر ہم ان کا بھی ہنسلہ بڑھا سکیں کہ سب کچھ سب کچھ چل رہا ہے نہیں نہیں بلکل کرشن جی میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ سچ جو ہے جو سیکھا تھا آج میں اس کو بلکل دیکھ رہا ہوں کہ سچ جو ہے وہ پریشان ہو سکتا ہے پراجیت نہیں ہو سکتا سانچ کمانچ نہیں سانچ کمانچ نہیں سانچ کمانچ نہیں سانچ کمانچ نہیں سانچ نہیں ہے جی دیکھئے میں بلکل میں چاہوں گا کہ دونوں جو ڈریکٹرز ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں اور دکھائیں کہ جو گراؤنٹ ٹلور پر جو ان کی پی ٹی کلاسز چلتی ہیں وہاں پر فیلال کیا ستیا آپ دیکھ سکتے سارا جو سٹاف ہے وہ ہر جگہ پر اپنے اپنا جو کام ہے وہ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اچھا اوکی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے کا پورا جو سٹاف ہے وہ آپ کو یہاں پر کام کرتا ہوا دکھائی دے گا دوسری اور جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی یہاں پر پوری طرح سے ان کی جو موجودگی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ انسیڈنٹ ضرور ہوا ہے لیکن اس انسیڈنٹ کا بہت زیادہ جو فرق ہے وہ نہیں پڑا یہاں پر اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جن بدماشوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا تھا جس یعنی کی بھائے کو جس خوف کو انہوں نے بنانے کے لیے یہ اٹیک کیا تھا وہ کہنا کہ انسیکسسفل ضرور رہا ہے اور اب نیچے کا جو گراؤنٹ ہو رہی یہاں پر فلحال ہم پہنچے ہیں جہاں پر آپ کو پورا جو سٹاف ہے وہ فلحال کام کرتا ہوا دکھائی دے گا سبھی دپارٹمنٹس کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو یہاں پر کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گا اور پیچھے جو پی ٹی ای کلاسز یہاں پر چل رہی ہیں کیا کچھ ان کلاسوں کے اندر جو ایکٹیویٹی ہے وہ چل رہی ہے وہ ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ بچوں کی موجودگی یہاں پر کتنی ہے یہ بڑی بات ہے کہ بچوں کی جو موجودگی ہے وہ کتنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ جو بچے ہیں ان کے خانسلے ضرور بلند نظر آ رہے ہیں دوسری اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ فلحال جو پی ٹی کی کلاسز ہے الگ الگ یہاں پر جیسے رائٹنگ ہوتی ہے سپیکنگ ہوتی ہے ان سب کو یہاں پر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اس سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گرل سیکشن ہے وہ بھی یہاں پر پوری طرح سے اپنی جو پی ٹی کلاسز لیتا ہو نظر آ رہا ہے سر لڑکیاں مجھے کافی زیادہ امپریز کر رہی ہیں کہ لڑکیاں کہیں نہ کہیں لڑکیوں میں ڈر جو بن جاتا ہے لڑکے تو ٹھیک ہیں لیکن لڑکیاں بھی پوری ہنڈڈ پرسنٹ پریزنٹ ہے آپ کے سر یہی ہماری کمائی ہے جو ہم نے کمائی ہے ان کا ہم پہ وشواس ہے اور وہ اس بھائی کو در آ رہے ہیں ان کے ماں باپ کے لئے بہت بہت شکریہ دا کرتے ہیں ہم لوگ جو ہم پہ بہت وشواس کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے غلط نہیں ہیں اور ان کی پڑھائی میں وہ کوئی بھی ارچن نہیں آنے دینا چاہتے کیونکہ زندگی کے سب سے امپورٹن چیز جو ہے ان کا کریئر ہے پورے بیچز چل رہے ہیں ان سے فل چل رہے ہیں اور یہی دیکھ کر ہمارا حوصلہ بڑا جیسے رجیب جی نے کہا تھا کہ جس طرح سے لوگوں نے اپنا وشواس ہمیں دکھایا یہ وشواس ہمارے ہی طاقت بن چکا ہے یہ بڑی بات ہے دیکھیں کہ جب اس طرح کی غٹنا ہو جاتی ہے اس سمیں کے بعد کئی نہ کہیں جو لوگ ہیں وہ کافی زیادہ ڈپریشد ہو جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اتنی بڑی جو غٹنا ہے وہ آخر کیسے ہوگی لیکن غٹنا ہونا اپنے آپ میں ایک الگ بات ہے اور غٹنا کے بعد سب کچھ روٹین میں ہونا وہ اپنی جگہ الگ چیز ہے اب اوپر والے فلور میں چلتے ہیں اور وہاں پر جو چل کر آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پر کیا کچھ ہے لیکن اس سے پہلے یہاں پر ایک اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک اور سیکشن یہاں پر چل رہی ہے دیکھئے اندر نہیں جائیں گے تاکہ بچے ڈسٹرب نہ ہوں لیکن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بچے یہاں پر فل کپیسٹی کے ساتھ پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تمام جو بچے ہیں وہ اپنی کلاسز لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس بات کا سیدھا سیدھا میسیز یہ ہے کہ آپ کی جو کوششیں تھیں جو ان بدماشوں نے فائر یہاں پر کیا تھا وہ بہت زیادہ جو اثر ہے وہ نہیں ڈال سکا ان بچوں کے اوپر ان ٹیچرز کے اوپر اور تمام جو بچے ہیں وہ فلحال یہاں پر اپنی کلاسز لیتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں میرے آپ سبی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اس کے بعد اب جو آئیلز کلاسز ہیں جو لینے پی ٹی تو آپ کو دکھا دی جو آئیلز کلاسز ہے وہاں پر فلال کیا ستھیتی ہے اور جو آئیلز کلاسز ہے وہاں پر جو بچے ہیں وہ کس طرح سے اپنی کلاسز لے رہے ہیں وہ ضرور دیکھیں گے سر لڑکیاں لڑکے ستاف سب لوگ ایسے ہیں جیسے ہوا ہی کچھ نہیں ہے بلکل سر یہی تو دیکھیں ہمارا حوصلہ بڑھ رہا ہے سر کی بھی وہ اسے گولی کان کو جو کہیں ہمیں تو لگا تھا یہ در قائم کنے کے لئے کیا گیا لیکن مجھے لگتا ہے اب اس کو بھولنے کی ضرور ہے کہیں جب ہمیں تو بھولانے پر لوگ بہت مدد کر رہے ہیں سر اس کے بس پرشاشن اس کے اند تک پہنچے اس کی جڑوں سے بھول جائیں گے سر جڑوں سے بھول جائیں گے کیونکہ کئی بار اس طرح کی جو انسیدنٹ ہوتے وہ آدمے کو توڑ دیتے ہیں اندر تک لیکن یہاں پر ٹوٹنے جیسا کچھ فیلال دکھائی نہیں دے رہا اور کلاسز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کی دکھائی دے رہے ہیں اور یہ مجھے بہت زیادہ میں ایک بار آیا تھا یہاں پر اور بہت زیادہ امپریز کرتا ہے مجھے یہ دیکھیں یہاں پر جو کلاسز چل رہی ہیں اسی طرح سے جو کلاسز ہیں بچوں کی ودیش پر چلتی ہیں تو اس کا ایک جو موک ٹیسٹ ہے موک کلاسز ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ کرتے ہوئے فیلال دکھائی دے رہے ہیں میرے آپ سبھی سے اپیل رہے ہیں کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور الگ لگ جو سیکشنز ہیں وہاں پر آپ کو بچے جو لائیبریری ہے یہاں پر وہاں پر بچے آپ کو پڑھتے ہوئے جو فیکیلٹی ہیں ان کے ساتھ نظر آئیں گے یہاں پر یعنی ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے تو دیکھ کر آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ بہت زیادہ جو لوگ سوچ رہے تھے ویسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا بلکہ یہ ایک ٹرسٹ فیکٹر کہا جا سکتا ہے کسی برینڈ کا کہا جا سکتا ہے کہ ایک وشواس ہے جو لوگوں نے بنایا بھی اور قائم بھی رکھا راجیو جی میں چاننا چاہتا ہوں کہ جو تھریسی چیتنے ہے ایسا کما سکتے ہیں ٹرسٹ نہیں کما سکتے دیکھیں سیر ہماری سب سے بڑی جیت یہ ہی ہے کہ ہم لوگوں نے ٹرسٹ کمایا ہے اور لوگوں نے ایک وشواس دکھایا ہمارے اوپر جب ہم نے شروعات کی تھی تو ہمارا لکش میرا ہر نیک ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہم لوگوں بچوں کی سپنے ہم نے جیئے ہیں بچوں کی سپنے ہم نے سکار کیئے ہیں بچوں کی سپنے ہم نے خود ان کو جو پیرنٹس یہاں کی چاہتے تھے کہ ہم ایک جنرین ایڈوائیس ملے جنرین طریقے سے ہم لوگ سب کام کریں اور جنرین طریقے سے ہی ہم نے یہ سب چیزیں کی ہیں جس کی آج ہمارے 20 سال کی جو یہ فصل ایک وشواس کی ایک محنت کی ہم نے لگائی ہے تو آج آپ دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے گھٹنا کے بعد بھی جو لوگ ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں جو لوگ ہمارے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور پیرنٹس خود اپنی بچیوں کو لے کر آئے انہوں نے کہا سر آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بلکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ یہاں بیٹھیں گے ہم آپ کی سپورٹ میں ہیں ہم آپ کی سرکشہ میں ہیں آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے ہمارے بچوں کا اپنے وشاہ بنایا اور میں آپ کو اکرشن جی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس میرے ہرنے کے پاس کم سے کم تین سے چار ہزار میسیجز میسنجر پہ جو بچے ہمارے آسٹریلیا کینیڈا یوکے نیوزیلینڈ میں جو بچے بیٹھے ہیں ان کا اتنا زیادہ مطلب وشیز ہمارے پاس آئی ہیں بھی سر آپ کو کچھ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ نے ہمارا کریئر بنایا آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا سر ہم سب آپ کے ساتھ کھڑیا تو اتنا کچھ دیکھ کے سر بھیج ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے سر یہ بڑی بات ہے کہ دس ہزار سے زیادہ بچوں کے جنہوں نے ویزا لگوا دی ہوں جن کے ساتھ دس ہزار بچوں کی بلیسنگز ہوں ان کے پیرنٹس کا سپورٹ ہو آخر ان کا حوصلہ کوئی کیسے توڑے گا میری آپ سبھی سہی پھل اس ویڈیو کو دیکھنے والے اس ویڈیو کو ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تھریسی چیتہ نے جو کی کرنال کرکشیترا پانی پت امبالا اور لادوہ میں سیکسسفولی اپنے جو انسٹیٹوٹس ہیں ان کو چلا رہا ہے بچوں کو یعنی کی امیگریٹ کرواتا ہے ایڈیوکیشن جو ویزا ہیں ان کے تھو سٹیڈی ویزا کے تھو اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی کلاسیز ہیں جو آئیلز کلاسیز ہیں ان کلاس رومز نے مجھے بہت زیادہ پربھاویت کیا کہ کرنال جیسے شہر میں بھی آپ کو اتنی شاندار کلاسیز اور سب سے اچھا جو ڈیکورم اور ڈسسپلن مجھے یہاں کا دکھا وہ کہنہ کی قابلی طرف ضرور ہے سر آپ کا بہت بہت دھنیواد کہ آپ نے سارا کچھ بتایا اور جو ہمارے فالورز ہیں ویوز ہیں کیونکہ آپ کے دوارہ کسی بھی چیزوں کہے جانا سر اب تک اگر میں کہتا ہوں کہ ہماری بیٹری اگر 50% چارج ہوئی تھی تو آج وہ ہنڈر ہوگی سر کیا بات ہے بہت بہت مطلب آپ کا آنا ساتھ میں ہماری جو ہممت ہے ہرنیک اور میری جو ہممت ہے اس کو سر آج آپ کو سر بہت 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 لادوا میں ہمارے 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 آفیس میں آپ یہاں پر آئے دیکھ کے جائے کیا کچھ رہا لیکن آج یہ خبر کے ساتھ ساتھ ایک بڑا موٹیویشنل میسیج ہے ان سبھی کے لیے جنہوں نے یعنی کہ اپنی بلیسنگز دی جنہوں نے اپنی دعائیں دی جنہوں نے چاہا کہ ایک سیتاری کی طرح ایک چاند کی طرح چمکتا رہے میری آپ سبھی سے اس وڈیو کو دیکھنے اس وڈیو کو ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں آپ دیکھ رہے ہیں ایپنٹ 24 میں ہوں اکرشن اپل لادوا سے آپ سبھی کے ساتھ لائیو دھنے واد اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک